عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخدمی فانڈیشن جیسا کہ ایک الحمدللہ بڑا پاکستان کے اندر ایک بڑا ادارہ ہے اور ہمیشہ سے متعرک کردار ادا کرتا رہے ہیں صفحہ اول کردار ادا کرتا رہے ہیں فاوو ہیلتھ کی پروجیکٹس ہو فاوو لائبلی ہود ہو فاوو امرجنسی اسپانس ہو اور الحمدللہ ٹو تھاؤزن ٹینگ فلائٹ جیسے گزرا اس میں پوری پاکستان نے دیکھا اور آج جیسے قومی بلکہ دنیا پوری میں ایک بڑا ثانیہ ہے کرونا وائرس اور اس میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت متاثر ہے خصوصاً اس میں جو ہم مظفر آباد کی بات کروں گا بھینگا مظفر آبادی اور بھینگا بھینگا صدر الخدمت مظفر آباد مظفر آباد میں جو اس وقت امرجنسی کی صورتحال ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ الخدمت فانڈیشن نے اب تک دو ہزار فیملیز تک راشن پہنچا دیا اور وہ ایسی فیملیز ہیں کہ جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا بہت سارے خاندان ایسے ہیں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں بہت ساری مغریب معذور افراد ایسے ہیں جن کے گھروں میں فاقوں کی کیفیت ہے اور یہاں پہ کچھ لوگوں کو تو اپنی نوکریوں سے نکال دیا گیا اور کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈرائیور حضر آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فروڈ کی اور مختلف اشیاء کی ریڈیاں لگاتے ہیں اور وہ آج اپنے کام کا آج سے بیرازگار ہیں اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے ہیں اور ایسے کئی گھر ہم نے وزٹ کیے کئی گھر ایسے لکھے کہ جن کے اندر تین چار چار دن سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ان کے بچوں نے دور نہیں پیا ان آلات میں جس حد تک ممکن ہو سکا الخدمت فاؤنڈیشن میں اور جماعت اسلامی مظفر آباد اور خصوصا جماعت اسلامی یوت مظفر آباد نے بہت بڑے چرکے بڑا کردار آلا کیا اور الحمدللہ ہم دو تھاؤزن فیملیز تک پہنچ سکے اور اس میں ان مخیر حضرات کا بھی بہت شکریہ آلا کروں گا کہ جنہوں نے مظفر آباد کی سطح پر ہمارے ساتھ بہت الحمدللہ تعاون کیا اور ہم نے ان کے تعاون کی وجہ سے یہ راشن پہنچ جا سکے اور اس وقت میں پھر ایک دفعہ پھر یہ اپیل کروں گا پورے پاکستان سے اور خصوصا مظفر آباد کے مخیر حضرات سے کہ آئیں آگے بنیں ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھائیں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور پھر دور پونڈیشن آپ کا ساتھی بنیں گی آپ کا ہاتھ بنیں گی اور ایسے جو مختلف ڈیزرونگ فیملیز ہیں جو اس وقت بری حالات میں ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں ہم ان کے دروازے تک آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ کا ساتھ ہوگا ہمارا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ ہم ان گرم تک پہنچ کے ان تک راشن پہنچ جائیں گے ان کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے کوش کریں گے میں پورے پاکستان سے اور خصوصا مظفر آباد کے مخیر حضرات سے ایک دور پھر اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہ اگر اس وقت ہم لوگ آگے نہ پڑھے تو یہ جو حالات ہیں کرونا سے شاید اتنی امبعات نہ ہوں کہ جتنی امبعات ان فاکو کی وجہ سے یہاں ہونا شروع جائے گی اور لوگوں کی ایمیلٹی سسٹن میں بہت زیادہ کمزوری آئے گی اور کرونا نے کچھ کیا نہ کیا ان فاکو کی وجہ سے لوگوں کی امبعات ضرور ہوگی اس کے لئے آگے پڑھیں خدمت کر ساتھ دیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ